نریندر موڈی کیابنٹ میں جلتی ہونے والا ہے پھر بدل منتری منڈل میں ہونے والے چھوٹے بدلاب میں موڈی اپنے ایک سینئر منتری کو باہر کر کے شپسنہ کوٹے سے ایک منتری کو شامل کریں گے سوتروں سے ملی جانکاری کی مطابق موڈی کیابنٹ میں علپسنکیہ کماملو کے منتری ناجمہ حبت اللہ کو گورنر بنانے کے تیاری میں ہیں علپسنکیہ کماملو کا منترہ لے مختار عباس نکوی کو مل سکتا ہے پچھلے مہینے ہوئے منتری منڈل ویستار کے بعد ایک بار پھر سے موڈی کیابنٹ میں پھر بدل کی تیاری چل رہی ہے سرکار سے جڑے سوتروں کے مطابق علپسنکیہ کماملو کی منتری ناجمہ حبت اللہ کی کیابنٹ سے ویدائی ہوگی تو وہی مہاراشت میں دشمن سے دوست بانی شیف زینہ کے انیل دیسائی کو بھی موڈی کیابنٹ میں جگہ ملنا تا ہے سوتروں کے مطابق ناجمہ حبت اللہ کو کسی راجے کا گورنر بنائے جائے گا ناجمہ حبت اللہ کی جگہ علپسنکیہ کماملو کے منترالے کا ذمہ مقتار عباس نقوی کو دیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ ناجمہ حبت اللہ کو ہٹانے کی اہم وجہ ان کی عمر ہے پی ایم نے پہلے ہی یہ صاف کر دیا تھا کیونکہ ان کی کیابنٹ میں 75 سال سے زیادہ عمر کے کسی نیتہ کو جگہ نہیں دی جائے گی ناجمہ حبت اللہ اگلے کچھ مہینوں میں 75 سال کی ہو رہی ہیں حالانکہ ناجمہ حبت اللہ کو ہٹانے سے مسلمانوں کے بیچ یہ سندش نہ جائے کہ سرکار نے مسلمانوں سے جو وادے کیے تھے ان پر کام نہیں ہو رہا لہٰذا سرکار نے مسلموں کے کلیان کے لیے الگ ایجنٹہ بنایا ہے اس کے تحت سرکار مدرسوں کے مورڈنائزیشن مسلم بہول علاقوں میں سکول اور اردو ٹیچر کی بہالی مسلم چاتروں کو سکولرشپ الفسنکھیکوں کو آسانی سے کم بیاج پر کرز الفسنکھیک کاریگروں کی بڑیہ ٹریننگ اور سامپردائک دنگوں کی روکتام کو توجہ دینے کی نیتی بر چل رہی ہے منتری منڈل میں بدلاب میں شیف سینہ کی کوٹے سے انیل دیسائی کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا پچھلے منتری منڈل وستار کے وقت انیل دیسائی شبط لینے پہنچ چکے تھے لیکن مہاراشت میں سمجھوتا نہ ہو پانے کے قارن وہ دلی ائرپورٹ سے لوٹ گئے تھے سنتیب سون لوالکار انڈیا ٹی وی دلی